بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے ہمارے چینل اسلامی اخلاق میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوشہ مدید کہتا ہوں پیاری بہنوں اور بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کا ایک خاص اور مجرب وزیفہ بتائیں گے یہ وزیفہ آپ ہر بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لئے کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھی بیماری میں مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو جائے تو آپ اس وزیفہ کو لازمی کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی اور آنے والی زندگی میں بھی آپ ہر طرح کی بیماریوں سے بچے رہیں گے میرے پیارے دوستوں یہ وزیفہ اپنے شب برات کو کرنا ہے جس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے میرے پیارے دوستوں شب برات سے متعلق ایک پیاری حدیث یہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقی میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا مجھے دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پندرہ شابان کو آسمان دنیا پر جلوہ گار ہوتا ہے اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بکش دیتا ہے یہاں پر قلب ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے میں بہت زیادہ بکریوں ہوا کرتی تھی تو ان بکریوں سے تذبیح دی گئی ہے اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر جتنی بھی تعداد میں بکریوں ہیں ان پر جتنے بھی بال ہیں جس قدر بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بکشتا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ سب مسلمان بہن بھائی کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے اللہ تعالیٰ سے بکشیش مانگنے کا اللہ سے دعائے کرنے کا جتنی بھی مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں دکھ تکلیف ہیں شب برات کی رات خوب دعائیں کریں نوافل ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آمال سے اس رات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں میرے پیارے دوستو تو ویسے تو ماہ شابان پورا ہی مہینہ برکت والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ شابان میرا مہینہ ہے ماہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے ماہ شابان کی پندروی شب یعنی شب برات کی فضیلت کچھ اس طریقے سے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ تم جانتی ہو اس رات کو کیا ہوتا ہے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو شخص اس سال مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رسک مخلوق کو اس برس میں ملے گا یہ سب لکھا جاتا ہے اور اس پندروی رات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشیش مانگے تو میں اسے بخش دوں گا کوئی رزق مانگے تو میں اس کو رزق دوں گا کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کروں گا اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پندروی تاریخ کو روزہ رکھیں اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے مگر کافر مشرق کنا رکھنے والوں کو اور قتل کرنے والوں کو نہیں بخشتا اس کے علاوہ آپ اگر شعب برات کی عبادت کے حوالے سے بات کریں تو آپ چھے نوافل ادا کر سکتے ہیں شعب برات کی چھے نوافل مغرب اور عشاء کے درمیان اس ترکیب سے پڑھیں دو نوافل درازی عمر کی نیت سے دو نفل بلان اور آفتوں سے بچاؤ کی نیت سے اور دو نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے تو ٹوٹل چھے رکعت نوافل ادا کریں گے ہر دو رکعت کے بعد سورہ آسین ایک مرتبہ یا سورہ اکلاس اکیس مرتبہ پڑھ کر نز شعبان موزم کو دعا پڑھیں یاد رہے کہ ہر دو رکعت کے بعد سورہ اکیس 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 مرتبہ اگر آپ سورہ اکلاس اکلاس اکیس کی جگہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے میرے پیارے دوستو اب ہم آپ کے سامنے شعب برات کا ایک ایسا مجرب وجیفہ پیش کرنے چاہ رہے ہیں جس کو اگر آپ پوری نیک نیت کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر بیماری سے شفا ہوگی اور آپ آنے والی زندگی میں بھی بیماریوں سے بچے رہیں گے یہ وظیفہ سور فاتحہ کا ایک خاص وظیفہ ہے اس وظیفے کو آپ شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر صبح نماز فضل سے پہلے پہلے تک آپ کے پاس وقت ہے اس وظیفے کو کرنے کا اس وقت کے درمیان ہی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں وظیفے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک گلاس پانی لیں اور اس پہ آپ تین بار سور فاتحہ پورے ایمان کے ساتھ سکون اور اتمنان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ بار درو شریف پڑھیں باوضوح حالت میں اس عمل کو کریں اور یہ عمل کرنے کے بعد اس ایک گلاس پانی پر آپ دم کر دیں فوق مار دیں اور اس پانی کو آپ خود اگر آپ خود مریض ہیں تو آپ خود بھی پی سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی اگر مریض ہے کسی بیماری میں مقتلہ ہے تو اس کو بھی آپ پلا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ مریض خود ہی اس وظیفے کو کرے اس وظیفے کو گھر کا کوئی بھی میمبر کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ باوضوح حالت میں اس وظیفے کو کریں عورتیں مقصود آیام میں اس وظیفے کو بلکل بھی نہ کریں یہ وظیفہ صرف پاک حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے اور یہ عمل کرنے کے بعد مریض کو خود دعا کرنی چاہیے وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن دعا مریض کو خود ہی کرنی ہوگی اس دم کیے ہوئے پانی کو پینے کے بعد مریض کو دعا اپنے لئے کرنی ہوگی اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ پیش کیا کریں یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں تعریف آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو پیارے صفاتی ناموں کو پڑھ سکتے ہیں جیسے یا رحمانوں یا رحیموں یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کو پیش کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑنا ہے اور پھر آپ نے بیماری سے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے آپ گناہوں سے بکشیش کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں یہ رات ایسی ہے جس میں آپ کوئی بھی حاجت آپ کی اگر کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مراد ہے تو اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس رات کا جو بہترین عمل ہے وہ درود پاک بھی ہے درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتی ہے تو اس رات کو آپ درود پاک بھی کسرت سے پڑھیں آپ نمازے پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں اس کا آپ کو یقین نہیں ہوتا کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کی نہیں لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتا ہے تو میرے پیارے دوستو ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اس کو ضرور لائک کریں کیونکہ لائک کرنے سے ویڈیو دوسروں تک پہنچتی ہے اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کریں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ